اپیسوڈ کی شروعات میں دکھاتے ہیں کہ بائی اور فینگ میں بیٹل ہو رہا ہوتا ہے جہاں پر بائی اپنے سکل کا ایجوج کر کے فینگ کو قید کر دیا ہوتا ہے جس میں فینگ کافی دیر تک فسا رہتا ہے لیکن کافی جتا محنت کرنے کے بعد فائنلی اسے اس میں سے نکلنے کا راستہ ملی جاتا ہے اس لئے وہ اپنا پاور کا ایجوج کر کے اس کا کمجور کڑی پر حملہ کر دیتا ہے جس سے باہر میں بائی کو چوٹ لگ جاتی ہے اور فینگ اس سے توڑ کر اس میں سے باہر نکل جاتا ہے جسے دیکھ کر سبی لوگ تھوڑا سا حیران ہو گئے ہوتے ہیں اور اس کے لوگ کافی جتا خوص ہو گئے ہوتے ہیں وہیں پر ارینہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پر وہ لوگ پھر سے فائٹ کرنا شٹارٹ کر دیے ہوتے ہیں جہاں پر فینگ پٹ جاتا ہے اس لئے اب وہ اپنا سکرٹ ٹیکنیک کا یوج کرنے کے بارے میں سوچتا ہے یہ سوچ کر وہ اپنا گریویٹی والے اسکل کا یوج کر دیتا ہے جس سے دیکھ کر بائی ایک پل کے لئے چوک گیا ہوتا ہے لیکن اس کے پاس بھی سکرٹ ٹیکنیک ہوتا ہے اور وہ اپنے اسکل کا یوج کر کے ایک بہتی بڑا جائنٹ بنا کر اس پر حملہ کروا دیتا ہے لیکن اس سے پہلے ہی فینگ پھر سے اپنا گریویٹی والے اسکل کا یوج کر کے اس سے نیچے گرا دیتا ہے اور اس پر اپنا سوٹ سے حملہ کر کے اس سے گھائل بھی کر دیتا ہے اور اس سے آرام سے ہرا دیتا ہے وہ دیکھ کر سبھی لوگ کافر جدہ حران ہو گئے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے لگے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگاتے ہیں کہ فینگ وہاں پر ہارنے والا ہے وہیں پر ارینہ میں دکھاتے ہیں جہاں پر بائی اس سے کہتا ہے کہ یہ پہلی بار ایک میں ہار گیا ہوں چلو آپ سوچنا بند کرو اور مجھے ختم کر دو فینگ اس سے کہتا ہے کہ اگر یہ اصلی بیٹل فیلڈ ہوتا تو تم میرے سوٹ کا وکٹم بن چکے ہوتے لیکن تم صرف ایک ہی بار جیو گے جب تک تم جندہ رہو گے تب تمہارے پاس مجھے ہرانے کا چانس رہے گا اس لئے اب تم ہی فیشلہ کرو بائی کو فینگ سے بلکل بھی ویسا امید نہیں تھا اس لئے وہ کہنے لگا ہوتے کہ ہاں میں جینا چاہتا ہوں یہ بول کر وہ سرینڈر کر دیتا ہے جس سے دیکھ کر سبھی لوگ کافر جدہ حیران ہو جاتے ہیں لیکن وہیں پر دوسرے ارینہ کو دیکھ کر سبھی لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ فینگ کو یہ بڑا مانسٹر نہیں ہے بلکہ دوسرے رنگ والا بندہ اصلی مانسٹر ہے وہیں پر دوسرے رنگ کو دکھاتے ہیں جہاں پر جس مانسٹر کے بارے میں باتیں کیا جا رہا ہوتا ہے وہ دراصل ڈیویل ہوتا ہے وہیں پر اس کا اپوننٹ کو دکھاتے ہیں جو کہ ڈیویل کو دیکھ کر کافر جدہ ڈر کے مارے کاپ رہا ہوتا ہے اور سرینڈر کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے ویسا حالت دیکھ کر فینگ بھی کافر جدہ حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتے ہیں آخر وہ بندہ کون ہے چینگ اس سے بتاتے ہیں کہ وہ وہی ڈیویل ہے جو کہ ارث گریٹ کا پوزین مانسٹر ہے اور تب ہی اناؤنس کیا جاتے ہیں کہ ٹوپ ہنڈریٹ کا میچ میں کیونگ اس سے فائٹ کرے گی وہ جان کر کیونگ کافر جدہ حیران ہو جاتی ہے اور جب اس سے اس کا فائٹ کرنے کا باری آتا ہے تو وہ سرینڈر کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ڈیویل تھوڑا سی نیراس ہو کر کہتا ہے کہ لگتے کہ میں ایسی فائنل جیت جاؤں گا اس کے بعد اناؤنس کیا جاتا ہے کہ ڈھائی مہینے کے کمپیٹیسن کے بعد ٹوپ ٹین کے کنٹیسٹن فینگ ہاؤ چینگ نان اور بھی کچھ لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اگلے سن میں رات کا سن دکھایا جاتا ہے جہاں پر فینگ ہاؤ اپنے دونوں گلفرنڈ کے ساتھ ہوتا ہے اور وان سن اس سے پوچھ رہی ہوتے فینگ ان دونوں کو حق کر کے کہا تھا کہ تم لوگ زیادہ چنطہ مت کرو کیونکہ جب ٹائم آئے گا تو میں تم دونوں کو بھی لے کر چلوں گا یہ بول کر وہ سوچنے لگا ہوتا ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ رہنے میں مجھا آتا ہے اور ان دونوں کا بریشٹ کو اس سے ٹچ ہونے کے کاران فینگ ریاکٹ کرنے لگا ہوتا ہے اور اس کا بوڈی کو گرم ہوتے دیکھ کر وہ لوگ پوچھنے لگے ہوتے ہیں کہ کہیں تمہیں بخارکار تو نہیں لگیا ہے نا یہ بول کر وہ لوگ چیک کرنے لگے ہوتے ہیں جس سے دیکھ کر فینگ اور جدہ سرما جاتا ہے اور ان سے دور ہو کر کہنے لگا ہوتا ہے کہ یہ بس ایک منٹ میں ٹھیک ہو جائے گا وہیں پر وہ کیا ہے وہ جان کر وہ دونوں کافر جدہ سرما کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کے بعد کلکسن دکھایا جاتا ہے جہاں پر آج ٹورنامنٹ کا آخری دن ہوتا ہے کیونکہ آج ہی فائنل ہوتا ہے جس میں سے ٹوپ 3 بالے سینڈ کینگ ماؤنٹین میں انٹر کر پائیں گے اور وہ میچ دیکھنے کے لئے سینڈ کینگ ماؤنٹین سے ایک بندہ آتا ہے اور اس کے علاوہ بینگ چی اور یونڈ ڈائنسٹری کو لوگ بھی وہاں پر دیکھنے آئے ہوتے ہیں اور سینڈ کینگ ماؤنٹین کا بندہ ایمپریر کو موق کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایک میڈل اسٹیچ کے اسپریٹ لیول والا فائنل تک پہنچ گیا ہے لگتا ہے کہ آپ کا اس طرح کا ٹورنمنٹ کافر جیسے ٹیلنٹ سے بھرا ہوا ہے اس کا جواب دیتے ہوئے ایمپریر کہتا ہے کہ وہ ینگ مین میرا جن ڈائنسٹری کا ایک ریئر جینیس ہے مجھے بسواس ہے کہ وہ آپ کا ٹوپ 10 کو بھی ہرا دے گا اس کا جواب میں وہ کہتا ہے کہ کونفیڈنس ہونا اچھی بات ہے لیکن اس کے لئے طاقت کبھی ہونا چاہیے میرے پیچھے یونڈ ڈائنسٹری کا گرینڈ ٹورنمنٹ کا چیمپئن ہے کیونکہ وہ جن ڈائنسٹری کو سپریم جینیس ہے تب ہی ایمپریر فینک ہاؤس سے کہتا ہے کہ اگر تم یونڈ ڈائنسٹری کے چیمپئن کو ہرا د ہوگی تو تو میں تمہیں 10,000 مارسل کرسٹل ریوارڈ کے طور پر دھوں گا اس دن آجاتے ریوارڈ سن کر فینک کافر جیدے ایکسائیڈڈ ہو جاتا ہے اور باقی کلوب تھوڑے سے چوک گئے ہوتے ہیں وہیں پر جب ان کا فائٹ شٹارٹ ہوتا ہے تو فینک صرف ایک ہی پنچ میں اس کا کھیل ختم کر دیتا ہے جس سے دیکھ کر سبھی لوگ کافر جیدے سوکٹ ہو گئے ہوتے ہیں اور چینڈ کینگ بندہ کا موہی بند ہو گیا ہوتا ہے اور تب ہی ایمپریر اس سے 10,000 کرسٹل دے دیتا ہے اور فائنل سٹیج کو شروع بھی کر دیتا ہے جہاں پر فینک ہاؤ فائٹ کرنا ہی شٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ آرام سے لگاتار 7 میچ جیت گیا ہوتا ہے اور دیویل اور چینگ نان بھی آرام سے 7 میچ جیت گیا ہوتے ہیں وہیں پر دیویل اور چینگ نان کے بیچ میں فائٹ شٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے جس سے دیکھنے کے لئے سبھی لوگ کافر جیدے ایکسائٹنٹ ہو گئے ہوتے ہیں لیکن ان سبھی کے ایکسائٹمنٹ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ چینگ سرنڈر کر دیتا ہے تب ہی فینک اس سے فائٹ کرنے کے لئے جانے لگا ہوتا ہے وہ دیکھ کر سبھی لوگ اس سے کہنے لگے ہوتے ہیں کہ آخر تم ابھی تک وہاں پر کیا کر رہے ہو ہم تمہیں اور چینگ نان کو سکنڈ پلیس کے لئے فائٹ کرتے دیکھنا چاہتے ہیں وہ پوزیر ماشنر ہے کہ تم پاگل پاگل ہو گئے ہو اسی طرح کا ٹپنیا سے بھی لوگ دینے لگے ہوتے ہیں وہیں پر فینک کو ہار نہ مانتا دیکھ کر دیویل اس سے پوچھتا ہے کہ آخر تم ہار کیوں نہیں مان رہے ہو اس کا جواب میں فینک کہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم سچ میں اتنا طاقت پر ہو یا پھر فیک رہے ہو وہیں پر یہ دیکھ کر ایمپریر بھی تھوڑا سے حیران ہو گیا ہوتا ہے کہ آخر وہ ہار کیوں نہیں مان رہا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ اس سے فائٹ کرنے والا ہے اس لئے وہ جلد سے فارماسیس ماشنر کو بلاتا ہے تاکہ اس کا مرنے سے پہلے اس سے بچا لیا جائے دوسرے طرح اسٹیج پر ڈیویل اس سے کہتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارا کیوریسٹی کے قارن تم مارے بھی جا سکتے ہو فین کہتا ہاں مجھے پتا ہے لیکن تم مجھے مار نہیں سکتے ہو یہ سنکر ڈیویل کہتا ہے تو اب تم مجھے بلیم مت کرنا یہ بول کر وہ اپنا پوجینس گیس سے حملہ کر دیتا ہے وہ دیکھ کر سبھی لوگوں کو اس پر دیا آنے لگی ہوتی ہے کیونکہ وہ لوگ مان لیا ہوتے ہیں کہ وہ نہیں بچ پائے گا وہیں پر ایمپریر کا بلائیوہ فارماسیسٹ پر آ گیا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر ایمپریر جلد سے اسے بچانے کے لئے کہتا ہے لیکن جب وہ دیکھتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک فارماسیسٹ ہے وہ دیکھ کر وہ ایمپریر کو بتاتا ہے کہ دیکھ کر تو وہ بندہ میشری ریبل کا فارماسیسٹ لگ رہا ہے وہ جان کر ایمپریر اور جیدہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر بچانے کے لئے کہنے لگا ہوتا ہے کیونکہ وہ ارث گریٹ کا پوزین ماسٹر کو فیس کر رہا ہوتا ہے وہیں پر فینگ کو دکھاتے ہیں جہاں پر اب اسے تکلیف ہونے لگی ہوتی ہے اور اس کا سارا ہر بھی ختم ہو گیا ہوتا ہے اس لئے اب کوئی چارہ نہ ہونے کے کارن وہ ریڈ لوٹس کینگ کا پاور کا یوچ کرنا لگتا ہے جس سب وہ اس کا گیس سے باہر نکل جاتا ہے وہ دیکھ کر ڈیبل کے ساتھ ساتھ باقی کے سبھی لوگ بھی کافر جیدہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں دوسرے طرف فینگ کو دکھاتے ہیں جہاں پر اسے ایک عجیب چیز فیل ہونے لگی ہوتی ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا پوجینس گیس میں کچھ ایسے انگریڈین ملا ہوتا ہے جو کہ فینگ کا فارماسیسٹ کا لیبل کو بڑھانے میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے وہ جان کر فینگ کافر جیدہ خس ہو جاتا ہے اور اسے اور جیدہ پرووک کرنے لگا ہوتا ہے اس کا پرووکیشن کو سن کر ڈیبل اور جیدہ گصہ ہو جاتا ہے اور سوچتے کہ حالانکہ میں نے صرف 10% پابر کا یوچ کیا تھا لیکن وہ بچ گیا ہے اس کا مطلب جر وہ ارث گریٹ کا فارماسیسٹ ہوگا یہ سوچ کر وہ پھر سے اس پر اٹائک کر دیتا ہے لیکن اس سے فینگ کو اور جیدہ فائدہ ہونے لگا ہوتا ہے جس سے وہ کافر جیدہ خس ہوتا ہے وہیں پر یہ سب دیکھ کر سبھی آڈینس ہونی دونوں کے بارے میں باتیں کرنے لگا ہوتے ہیں اور اس کے دوستوں کو اس کو لے کر کافر جیدہ چندہ ہونے لگی ہوتی ہے دوسرے طرح وہ حالات دیکھ کر ایمیرر پوچھتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی مویمنٹ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ بول کر وہ اس سے چیک کرنے کے لئے بھیجنے لگتا ہے لیکن ماسٹر فارماسیسٹ کہتا ہے کہ آپ جیدہ چندہ مات کیجئے میں ابھی بھی گلت تھا وہ میسٹری گریٹ کا نہیں بلکہ ارث گریٹ کا فارماسیسٹ ہے اور اس کا طاقت مجھ سے بھی کم نہیں ہے وہ جانکر ایمپریر اور جیدہ حیران ہو جاتے ہیں وہیں پر اسٹیج پر دکھاتے ہیں جہاں پر ڈیویل اور پابر کے یوچ کرنے لگا ہوتا ہے جس سے فینگ اور جیدہ ایکسائیڈل ہو جاتا ہے اور بس اب کچھ ہی دیر کی بات ہوتی ہے جہاں پر وہ سچ میں ایسلی ارث گریٹ میں پہنچ جائے گا اور تب ہی اس کا میسٹری گریٹ کا میڈیکل پل جو کی اس کے بوڈی میں ہوتا ہے جو کی ارث گریٹ سے کم طاقت پر نہیں ہوتا ہے اب وہ فائنیلی بڑیٹ کرنے لگا ہوتا ہے یہ دیکھ کر فینگ کافر جیدہ خس ہو جاتا ہے اور وہ اس کا پوجینہ سمیسٹ کو ختم کرنے لگا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر ڈیویل کے ساتھ سبھی لوگ پھر سے کافر جیدہ حیران ہو گئے ہوتے ہیں اور اس کا ارث گریٹ والا بات کو کچھ لوگ گیس کرنے لگے ہوتے ہیں وہیں پر چینگ نن اس کا ارث گریٹ والا بات کو گیس کر کے سوچتا ہے تو اسی لئے وہ دونے لڑکے اس کے پیچھے دیوانے ہیں لگتا ہی کہ ہم دونے سیم لیول پر نہیں ہے دوسرے طرف وہ دیکھ کر ایمپریٹ پوچھتا ہے کہ آپ بولیں کہ ڈیویل بندہ میڈل رینگ کا ارث گریٹ کا پوجین ماشٹر ہے تو کہیں اس کا مطلب فینگ بھی ماشٹر اس کا بات کو پورا کرنے سے پہلی ہامے جواب دے دیتا ہے وہ جان کر ایمپریٹ دونوں کے میچ کو ٹائی ڈیکلیر کر دیتا ہے جسے سن کر دوسرے ڈائنیسٹری سے آئے لوگ تھوڑے سا کنفیوچ ہو جاتے ہیں کہ اکر وہ ایسا کیوں کر دیا ہے وہیں پر ان کی باتیں سن کر ایمپریٹ سوچتا ہے کہ ماف کرنا لیکن میں اپنے جن ڈائنیسٹری کے فیوچر ماشٹر کو ایکسپوزی نہیں کر سکتا ہوں دوسرے طرف وہ سن کر فینگ آؤ تھوڑا سا چوک گیا ہوتا ہے اور ڈیویل کو دیکھ کر سوچتا ہے کہ لگتے کہ وہ اپنے بوڈی میں ایک فیجگل پوزیجن پیل کو گیتر نہیں کیا ہے نہیں تو اس کا بوڈی کا ٹوکسیسٹی اور ابھی انکنٹرولیبل ریویل نہیں ہو رہا ہوتا لیکن فیوچر میں سینٹ کنگ ماؤنٹین میں اس کے پاس کافی سارا موقع ہوگا تب ہی وہاں پر اس کی گرفرنڈ آ کر اس سے گلے لگ کر کہنے لگ ہوتے ہیں تو کیا اس کا مطلب اب ہم لوگ گھر جا سکتے ہیں فینگ کہتا ہے ابھی بھی ایک کام بچ رہا ہے یہ بول کر وہ چینگ نان سے فائٹ کرنے چلا جاتا ہے اسے دیکھ کر چینگ نان اس سے کہا تھا کہ میں مانتا ہوں کہ تمہارا فارمزیسٹ پہلا آبیلیٹی میرے پہنچ سے باہر ہے لیکن طاقت کی معاملی میں ایسا نہیں ہے یہ بول کر وہ اپنا پورا پاور کا یوچ کرنے لگا ہوتا ہے اور وہ انسیسٹر کا پورت انیٹ لیبل میں ہوتا ہے وہ لوگ فائٹ کرنے سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کا فیشٹ کو ٹکرانے سے ایک جوڑ دار بلاسٹ ہو جاتی ہے جس سے دیکھ کر سبھی لوگ کافر جیتے سوکٹ ہو گئے ہوتے ہیں وہیں پر وہ لوگ کہہتے ہیں کہ وہ اماپ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے یہ بول کر وہ لوگ فٹ سے فائٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور فینگ اپنا گریویٹی والے اس کے لئے یوچ کر دیتا ہے جس سے چینگ تھوڑا سا چوک جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کا امید پہلے سے تھا لیکن اس کا امید نہیں تھا کہ پریسر جتنا وہ سوچا تھا اس سے زیادہ ہوگا اس لئے وہ اپنا اور جیتے طاقت کا یوچ کر کے اس کے جال سے باہر نکل کر اس پر اٹیک کر دیتا ہے جس کے کاؤنٹر میں فینگ بھی اٹیک کرتا ہے جس سے وہاں پر پہلے والے سے بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے وہیں پر وہ سب دیکھ کر ایمپریر کہہتے لگتا ہے کہ اس پر فینگ اب ہارنے والا ہے اس کا ایک ساتھی اس سے کہہتے ہیں کہ اس کا لیبل ابھی کم ہے لیکن صرف ایک ہی سال میں چینگ نین اس کا اپوننٹ نہیں رہے گا دوسرے طرف اسٹیج کو دکھاتے ہیں جہاں پر فینگ اسپلیٹ کے پیک لیبل میں بریکھتر کر لیا ہوتا ہے جس سے دیکھ کر چینگ تھوڑا سا چوگ جاتا ہے لیکن تب ہی وہ سے کاؤنٹر میں بول کر اسے اس کا پورا پاور کا یوچ کرنے کے لئے کہتا ہے یہ بول کر وہ اپنا تین رنگ والا فلم کا یوچ کرنے لگتا ہے وہ دیکھ کر فینگ کہتے ہیں کہ تم اور کتنا سارا پاور کو چھپا کے رکھے ہو یہ بول کر وہ اپنا سوڈ سے حملہ کرتے تھا ہے جس سے روکنے کے لئے چینگ اپنا سب سے پاورفل سٹیک کرتا ہے وہیں پر وہ سب دیکھ کر ایمپریر کہتے ہیں کہ وہ دونوں سچ میں پیرلیس جینیس ہیں لیکن اس پر تو چینگ آپ کو ہارنا ہی چاہیے کیونکہ اس کا لیبل ابھی کم ہے لیکن وہیں پر ان دونوں کو دکھاتے ہیں جہاں پر ان دونوں کا ٹکلا آف سے ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہیں پریز اپیسوڈ کی انڈنگ ہو جاتی ہے تو ملتا ہوں کل اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے ہے بہت بہت دے